اسلام علیکم لولی فیلوز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اپنے زمان میں رکھے آمین آج اس طرح کے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے فرٹیلائزر بنانا ہے لیکوڈ فرٹیلائزر اور یہ بہت ہی اچھا فرٹیلائزر ہے پلانٹس کے لئے بہت ایزی ہے کیونکہ وہ اورگینک فرٹیلائزر ہے بہت سے اورگینک فرٹیلائزر کو بھی ہمیں پرچیس کرنا پڑتا ہے لیکن یہ وہ اورگینک فرٹیلائزر ہے جس کو آپ گھر میں خود بنائیں گے اور آپ کے جتنے پلانٹس ہیں سپیشلی جو آپ کے پھولوں والے پودے ہیں آپ کے فروٹس ہیں ان کے لئے یہ بہت ہی اچھا فرٹیلائزر ہے تو اس کو اند تک دیکھئے گا تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے جو فرٹیلائزر بنانا ہے اس کے لئے جو ہمیں چیز چاہیے ہوگی وہ اونین پیلز ہیں جو آپ کے پیاس کے چھلکے ہوتے ہیں آپ کے کیلے کے جو چھلکے ہوتے ہیں اور تیسری چیز ہمیں چاہیے چائے کی پتی ٹھیک ہے تو ابھی جو چائے کی پتی ہے وہ آپ یوزڈ بھی لے سکتے ہیں اور فریش بھی لے سکتے ہیں اگر آپ یوزڈ لیں گے چائے کی پتی تو اس کے لئے آپ کو اچھی طرف سے دھو کے سکا لینا ہے آپ نے اسی طرح یوزڈ گیلی چائے کی پتی یوزڈ نہیں کرنی اس کو اچھی طرح دھونا ہے تاکہ اس میں سے جو دودھ کا فلیور یا شوگر آپ نے ایڈ کی ہوتی ہے وہ نکل جائے تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں اچھا اب یہ جس طرح دیکھ لوں گے کہ میں نے ایک بوٹل میں ایڈ کیا ہے تو آپ کوئی بھی بوٹل جو آپ کی ہوتی ہے اس کو ایسے کٹ کر لیں ٹھیک ہے یہ جیسے یہ دیکھیں میں نے اس کا یہ کور جو ہے کٹ کر کے الگ کر لیا ہے اس کو آپ کٹ کر کے آپ ڈیڈ لیٹر کی لیتے ہیں ایک ون لیٹر کی لیتے ہیں ٹو لیٹر کی یہ آپ کی اپنی چوئس ہے تو یہ میرے پاس ڈیڑھ لیٹر کی بوٹل ہے میں نے اس کو دیکھیں اس طرح کٹ کر لیا ہے اور اب اس میں یہ ایک کو تو میں نے ریڈی کیا ہے اب اس میں میں یہ سارے جو بنانا پیلز ہیں اور جو انین پیلز ہیں اور ایون میں نے کارلک پیلز بھی ڈالے ہیں وہ اس لیے ڈالے ہیں کیونکہ وہ فنگس کو روپتا ہے کارلک پیلز جو ہیں تو جو آپ کے بنانا پیل ہیں اس میں بہت زیادہ کیلشیم ہے پوٹائشیم ہے فاسفورس ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے جو سپیشلی جو فاسفورس ہے وہ آپ کے فلاور کی گروت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور جو آپ کے پوٹائشیم ہے وہ جو کلیاں برڈز نہیں بن رہے ہوتے اس میں بہت ہیلپ کرے گا اور اس میں کچھ مایکرو نیوٹرینٹس بھی ہیں تو اس کے علاوہ جو دوسری چیز اس میں آئے وہ ہے مگنیزیم یہ ہوتا ہے بنانا پیلز میں یہ کم کونٹیٹی میں ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے اس میں جو کہ ہمارے پتیوں کا جو کلرز ہوتا ہے فلاورس کی اس کو انہانس کرتا ہے اس کو بڑھاتا ہے اس کو مطلب کھل کے پتیاں آتی ہیں پھر جو انین پیلز ہم نے ایڈ کیا ہے اس میں بھی پوٹائشیم ہے کیلشیم ہے مگنیشیم ہے تینوں چیزیں موجود ہیں اب ہمیں نائٹروجن چاہیے ہے جو تاکہ پودے کو بھی گروہ کرنا ہے اس کی جو لیوز ہیں ان کو ہلدی بنانا ہے ان کو گرین جو پارٹ ہے اس کے لئے ہمیں نائٹروجن چاہیے اس کے لئے یا تو آپ کاؤڈنگ ٹو سپونز ڈال لیں بھر کے اور دوسری چیز جو ہے آپ چائے کی پتی ایڈ کر لیں اگر آپ نے وہ ڈالنا ہے یہ اب آپ کی چوائز ہے دونوں آپ ڈال سکتے ہیں ہوں چائے کی پتی میں ایڈ کروں گا اینڈ کےک کہ میں ایڈ ہوں مجھے اس کے لئے نہیں لائے آکھا جا کا پیز ہفٹ ہفٹی سپون میں نے بھر کے دونوں میں چائے کی پتی ڈال دیا ہے اور جس کو آپ کاؤ ڈنگ سے اس کو سبسٹیوٹ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب ہم نے اس میں پانی بھر کے رکھ دینا ہے چوبیس گھنٹوں کے لیے ہم پانی دو دن کے لیے سوری فورٹی ایٹ آرز کے لیے ہم رکھیں گے تو پانی کے بھی آپ کی چوئس ہے بیس تو یہ ہے کہ اگر آپ نے بارش کا پانی کلیکٹ کیا ہوئے آپ اس بوٹل کو اس سے فیل کرتے ہیں یا اگر آپ ایسی کا پانی اس کی بیک سائٹ سے وہ فلٹر پانی کلیکٹ کیا ہوئے تو آپ اس کو وہ بھی ڈال دیں اور نہیں ہے تو آپ نامل جو آپ کا نلکے کا پانی ہے آپ وہ ایٹ کریں گے کیونکہ ایسی کا پانی فلٹر ہوتا ہے منرل فری ہوتا ہے تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے اسی طرح بارش کے پانی میں بہت سے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں تو اس لیے میرے پاس بارش کا پانی ہے تو میں اس میں وہ ایٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی اب یہ دیکھیں کہ میں نے ان کو بلکل فل کر دیا ہے بارش کے پانی سے میں نے فل کیا ہے اور کرنا اس کو یہ ہے کہ آپ نے دن میں دو دفعہ اس کو ہلانا ضرور ہے اور اس کو کسی بھی سائے دار جگہ پہ باہر رکھتے ہیں آپ پلانس کے پیچھ میں یا کسی بھی سائے دار جگہ پہ اور اس کو آپ نے کور کر کے رکھنا ہے تو دو دن کے بعد جو میں ان کو فرٹیلائز کروں گی پلانس کو تو پھر میں آپ کو پورا دکھاؤں گی کہ میں نے اس کو کتنی کونٹیٹی میں کر کے ڈائلیوٹ کر کے میں نے پلانس کو دیئے تو مجھے امید ہے آپ کے لیے یہ کافی یوسفل ہوگی ویڈیو تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ